اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا اپنا دوست عویس سولیری اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ٹیکس پلیس تو آج جو امامنے ویڈیو کے ایک ٹوپک چھوٹا سا ٹوپک ہے اس میں ہے یہ کہ جو ابھی دو جلائی دوزارت تئیس چل رہا ہے اور یقین کریں آپ کے ہر دوسرا بندہ جو فائلر کے لیے آ رہا ہے یا کوئی مشروع لینے کے لیے آ رہا ہے تو وہ یہی ہے کہ میں نے باہر جانا ہے اور باہر جانے کے لیے یہ سارے معاملات ہیں اب میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاتا ہوں تھوڑا سا کہ اگر جو باہر جانا چاہ رہا ہے تو باہر جاتے ہیں وہ رٹن میں اپنی کیا غلطیاں کر رہے ہیں چاہے وہ پہلے سے فائلر ہے یا وہ بات میں فائلر ہوتے ہیں تو پہلے ہم بات کرتے ہیں جو آرہی فائلر ہے اگر وہ باہر جانے چاہ رہا ہوتا ہے تو آپ کو بتا ہے باہر جانے کے لیے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بری اخمیت رکھتی ہے اور آپ کی رٹن بری اخمیت رکھتی ہے تو بینک سٹیٹمنٹ میں اخمیت کی بھی یہ ہے کہ لوگ اپنا بینک سٹیٹمنٹ چلاتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ میں کلوزنگ بیلنس رکھاتے ہیں اس میں ٹرانزیکشن کرتے ہیں لیکن جبکہ وہ بول جاتے ہیں کہ ہم فائلر بھی ہیں ٹھیک ہے اور فائلر بھی ہیں اور فائلر دیکھیں چلے فائلر تو ہے لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں آپ نے جو ایف بی آر کو ڈیٹا پروائیڈ کرنا ہے یعنی کہ جو آپ کا فنانشل ایر کلوز ہوتا ہے نا وہ تیس جون کو کلوز ہوتا ہے اب لوگوں نے تیس جون کو بائیڈ کا سٹیٹمنٹ بنوانے کے لیے کلوزنگ بیلنس لاکھ روپے میں رکھے ہوئے ہیں جبکہ ان کی ٹوٹل بیلنس ستنی کی نہیں ہے جتنا ان کا کلوزنگ بیلنس پر آ رہا ہے اب وہ جو غلطی آپ کر رہے ہیں یہ بار بار کتنے بندوں میرے سے آ چکے اور اپنی ویلت سٹیٹمنٹ جب دکھاتے ہیں تو اس میں یہ گلتی یہ بہت زیادہ آ جاتی ہے بھائی ان کا کلوزنگ بیلنس میچ نہیں ہو رہا کہ ان کے ساتھ ان کی ویلتھ کے ساتھ لہٰذا اگر آپ فائلر ہیں تو آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ آپ کا جو کلوزنگ تیوڈ ہے نا وہ تیس جون کا ہے تیس جون میں آپ نے اپنا کلوزنگ بیلنس اپنی ویلتھ لیول کرنی ہے ایزلی ریکنسائل کرنی ہے آپ کے لیابیلٹی کے مطابق آپ کے ریکنسائل ہونی چاہیے اگر وہ نہیں ہو رہی تو آپ کے لیے وہ مسئلہ آئے گا آپ اس کو کیسے ریکنسائل کریں گے آپ نے تو بیزے کے لیے تو آپ کہا چلو معاملہ تحال ہو جائیں گے لیکن آپ اس کو جو کیا کہتے ہیں اپنی ویلت سٹیٹمنٹ کو ایکول نہیں آپ کر پائیں گے لہذا اس چیز کو سمجھیں اور بینک سٹیٹمنٹ بنوائے باہر جانے کے لیے میں مطابق رکھیں اس لیے آپ اس میں پریشانی سے نہ ہو پریشانی نہ آئے آپ اس لیے لیازے اس کو اچھے طریقے سے منیج کر کے یہ ساری چیزیں دیکھیں یا آپ نے کنسلٹنٹ سے پوچھیں کہ بھائی میرے پاس کتنی گنجائش ہے میں کتنا کلوزنگ بیلنس رہت سکتا ہوں یا تیس جون آریا کلوزنگ بیلنس اس کو کم سے کم کریں تو دوسرا اس پہ دوسرے دو بندے ہوتے ہیں جیسے ابھی ان کا فائلر نہیں ہوا تو ان کے اتنا نہیں ہوتا وہ بینک سٹیٹمنٹ بنواتے ہیں کیونکہ اب آپ کو پتا ہے اس کے بینک ٹرانزیکشن کے اوپر بھی ٹیکس لگ گیا ہے جو آپ اگر اکیس ہزار سے زیادہ نکالتے ہیں تو زیرو پانٹ زیرا سکس پرسنٹ آپ کو اس پر ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے تو اس کے لیے بھی لوگ فائلر فائلر بن رہا تھا کہ وہ بھی ٹیکس بچے تو آپ بینک سٹیٹمنٹ آپ کو بناتے ہیں اور اس میں وہ فائلر سے بھی بچتے ہیں تو ان کے لیے بھی پرو ان کو یہ بھی یہ مشروع ہے کہ بھائی پروپر آپ کنسلڈنٹ سے چیز کا رابطہ کریں اور بتائیں اس سے پوچھیں کہ بھائیو کتنی کی اس کے پاس گنجائش ہے اگر فسٹ جا رہی ہے تو پھر کیا اس کے ہے تو فائلر اور بہلی جانی ہے یا بعد میں بھی جانی ہے تو آپ اس کو کنسلڈنٹ کے مطابق بین سٹیٹمنٹ پروپر اس کو منٹین کروائیں ٹھیک اس کے کلوزنگ بیلنس یا اس کی جو یہ آپ کو اپنے کنسلڈنٹ سے پوچھیں کہ بھائی اس کے پاس کتنی گنجائش ہے کتنا کرنا یہ ساری طاقہ آپ کے لیے مسئلے پیدا نہ ہو لیکن اللہ کرے آپ کے بیزے لگ جائیں اگر یہ بھی سوچنک اگر نہیں لگتے تو پھر آپ نے تو ادھر ہی رہنا ہے ان چیزوں کو آپ نے کیسے فیس کرنا اس چیز کے لیے بھی آپ تیار رہے ٹھیک ہے تو باقی بائیڈ جائیں یہ ادھر رہے ہیں لیکن آپ کو اپنے جو کہتے ہیں اپنے ڈوکومنٹس ہیں اپنے ڈٹرنس ہیں تو آپ کو پروپر مینٹین رکھنی چاہیے پروپر مینج کر کے رکھنی چاہیے تو بہت شکریہ اگر اس میں کوئی آپ کا کوئیسٹن ہو تو آپ کومنٹس میں بتائیں یا کوئی الگ میسیج کریں میں آپ کو انشاءاللہ اس کے پر رپلائی بھوں گا تو بہت شکریہ شکریہ شکریہ